نمو شکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑی آپ کا اس کارکم میں سواغت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آپ لوگوں کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ببول کی گوند سے کون کون سے بیماریاں ٹھیک ہوتی ہے یہ زبردست فائدہ مند ہے ایک بہت بڑیہ اوشدی ہے کس طرح سے لینا ہے اس بارے میں آپ کو سمپون جان کرے دوں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبا کر سبسکرائب کریں بھاجی میں اقبال ہم سے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک ووڈس اپ انسٹرگرام کسی سے بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو ویڈیو کو فٹا فٹ شروع کرتے ہیں زیادہ سمیں برباد نہ کرتے ہوئے تو میں آپ کو بول رہا تھا بابول کی گوند جی ہاں دوستو ہم نے بابول کی گوند کے بارے میں بہت سنا ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ایسی زبردست عوشدی ہے جس کا سیون کرنے سے بہت ساری بیمانیاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں بابول کی تنے میں کہیں بھی کاٹ دینے پر جو سفید رنگ کا پدار تھا نکلتا ہے اسی کو گوند گاہ جاتا ہے دوستو یہ مارکیٹ میں کسی بھی دکان پر آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا بابول کا گوند آسانی سے آپ کو مل جائے گا سامان شبد میں گوند کا سیون پانس دس گرام تک کیا جا سکتا ہے بابول کے گوند کے استعمال کرنے سے چھاتی نرم و ملائم ہو جاتی ہے یہ آم آوش کی آم آوش شکتی شالی بناتا ہے اور آتوں کو مجبوط کرتا ہے یہ سینے کی درد کو ختم کرتا ہے اور گلے کی آواز کو بھی صاف کر دیتا ہے اس کا پریوک فیپڑے کی لئے بہت لاپکاری ہوتا ہے جنہیں فیپڑے سے سمبندت پرشانی ہے وہ اس کا پریوک ضرور کریں کتنی ماترہ میں کرنا ہوں میں بتا چکا ہوں پھر ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا اور کتنی ماترہ میں کرنا ہے اس کی سیون سے شریر میں دھاتو کی پوسٹھی ہوتی ہے اور اس سے ویر یہ بڑھتا ہے اس کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گھی خویا اور چینی کے ساتھ بھون کر کھانے سے شریر شکتی شالی بنتا ہے تو جہاں سے سنیے گا دوستو اگر آپ کمزور ہے شکتی شالی بڑھا ہونا چاہتا ہے تو اس کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو گھی میں بھونے خویا اور چینی کے ساتھ بھی اسے ملالے اچھے سے اور یہ ایک مشن تیار ہو جائے گا تو اسے آپ کو استعمال کرنے سے شریر میں چھوٹ سے فورتی وہ تاجیہ آئے گی گرمی میں اس کا استعمال سے آپ لوسے بس سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا رہتا ہوں گوند کے فائدے خاصی میں بھون کے گوند کو موہ میں ڈال کر چھوٹنے سے خاصی ٹھیک ہوتی ہے اگر آپ لوگ کو خاصی دوستو کچھ نہیں کرنا ہے بھول کے گوند کا ایک ٹکڑا آپ موہ میں ڈال لیں اور چھوٹیں اسے خاصی ٹھیک ہو جائے گی ویہوائی جیون میں بھول کے گوند کو گھی میں اچھی سے بھون کر اس کا کوئی بھی پکوان بنا کر سیون کرنے سے منوشی کے ویہوائی جیون کا پرم آند ملتا ہے تو جو بھی بھائے بندوں ماتائیں جو بھی جو ہے شادی کرنے جا رہی ہیں تو جو ہے بھول کے گوند کا استعمال ضرور کر لیں بابول کے گوند کو گھی میں اچھی سے بھون کر آپ چاہے تو اس کو جو ہے کسی بھی لیڈو ایڈو میں دال سکتے ہیں اور اگر ایسے کھانا چاہے تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو آپ کو ویسے معلوم ہوا کہ بابول کے گوند کے لیڈو کیسے بنتے ہیں مہلائیں جب جہاں گروہ آستہ میں ہوتی ہے تب جو ہے اس کا استعمال زیادہ کرتی ہیں اور پروش جو ہے وہ شروع میں جو ہے جو اپنے ویواہی جیمن کا آنند دینے کیلئے اس کا استعمال کرتے ہیں کمر درد ہے تو کیا کریں جہاں دوستو کمر کا درد ایسا بھینک اور دردناک ہوتا ہے جس کو ہوتا ہوئی جانتا ہے دوستو کمر کے درد کے لیے کیا کرنا ہے دھیان سے سن لیجئے دوستو اچھی سے کاغش پینسل اٹھا لیجئے بابول کی چھال پھلی و گوند ایک برابر ماترہ ملا یعنی ہے کہ اگر سو سو گرام لے رہے تو سو سو گرام لے لے پچاس 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 گرام لے 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 بابول کی چھال پھلی و گوند یہ تینوں برابر ماترہ ملا لیں اور پیچھ لیں ایک چمچ کی ماترہ دن میں تین بار سیون کرنے سے کمر کا کتنا بھی پورانا درد ہو کیسے بھی درد ہو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سات دن میں آپ کو اس کا جو ہے دوستو کیا بولتے ہیں ریجلٹ دیکھنے لگے گا لیکن سات دن بعد چھوڑنا نہیں آپ اسے کرتے رہے کم سے کم لگاتر پندرہ دن تک کرنے کے بعد آپ کو تین سے چار دن کا گیپ دینا ہے پھر پندرہ دن کرنا ہے پھر پانچ سے چھ دن کرنا ہے گیپ اس طرح سے آپ کے جو کمر کا درد سماپ ہو جائے گا دوستو اگر کمر کا درد نہیں ہے تب بھی آپ اس کا سیون کریں اس سے بہت سارے فائدے ہیں پھر دوبار آپ کو کمر درد نہیں ہوگا شریر مضبوط رہی کا بلسٹ رہے گا اگر میں بہت درد ہو رہا ہے تو دوستو کبھی کی سیر بہت درد ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ پانی میں بہول کے گون کو گھ bushes کر سیر میں لگانا سے شر کا درج دور ہوتا ہے بلکل آسان طریقہ دوسستو جو آپ کو بہول کے گون کو گھس کر شر پر گانا ہے تو ببول کا جو گھنگ گوند ہے اس کو پانی پرہ جس لے اور پیشٹ لگا لے مضمے olan جو لوگ مدھومے سے پریشان ہیں ان کے لیے بہت ہی لاپکاری ہے مدھومے کے روگیوں کو بابول کے گوند کا چون پانی کے ساتھ یا پھر گائے کے دودھ کے ساتھ دن میں روزانہ تین چار بار لینے سے مدھومے کے روگیوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے تو دھیان دیں جنہیں بھی مدھومے ہیں وہ اس کا سبن ضرور کریں اور اس بیماری سے آپ جو ہیں نجات پاسکتے ہیں پروش اور اسٹوی کی کمجوری میں بابول کے گوند بہت لاپکاری ہوتا ہے تو دونوں کے لیے ہی بہت ہی فائدہ مند ہے چاہے وہ پروش ہو چاہے وہ اسٹری ہو تو کرنا کیا ہے گوند کو گھی میں تل کر اس کا پاک بنا کر کھانے سے پروش کو طاقت بڑھتی ہے اور پرسطی کال میں اسٹری کو کھلانے سے ان کی شکتی بڑھتی ہے شریر میں کہیں بھی جل جائے دوستو کہیں بھی آپ مانو جل گیا ہے تو کیا کریں شریر اگر جل جائے تو اس پر بابول کے گوند کو پانی میں گھول گھول کر باڈی کے جلے ہوئے اسٹھان پر لگانے سے جلن دور ہوتی ہے بہت آسان طریقہ ہے دوستو جیسے اگر پیر میں جل جل جائے تو گوند کو پانی میں گھول کر باڈی مطلب جہاں پیر ہے اس میں جو اسٹھان پر اس کو لگا کر چھوڑ دیں اسے دیکھیں جلن دور ہو جائے گی شکتی کو بڑھانے کی لیے بابول کے گوند کو گھی میں بھون کر اس میں دوگونی ماترہ میں چھینی ڈال کر مکس کر لیں اسے روزانہ بیس گرام کی ماترہ لینے سے شکتی میں بھردی ہوتی ہے تو جنے بھی اپنی شکتی میں بھردی کرنا ہے وہ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں شکتی کو بڑھانے کیلئے سفید سفید بھول روم بابول کے گوند کو جو ہے گھی میں بھون کر اس میں دوگونی ماترہ میں چھینی ڈال کر مکس کر لیں اسے روزانہ بیس گرام لینا ہے بابول کا گوند کا ہروا سمائی اور گیرو دس دس گرام لے کر پیس کر اس کا چھوڑ بنا لیں اس میں ایک سے دو گرام چھوڑ کو گائے کے دودھ کی چھانچ میں ملا کر دو سے تین سب تحت تک پیئے بابا باباسر اور خونی باباسر دونوں ہی ٹھیک ہو جائے گا جلدی ٹھیک ہوگا تو جو ہے میں نے آپ کو بتایا اس طرح کیسے کریں ضرور فائدہ ہوا ماسک دھرم کی انیمتہ ہونے پر کیا کریں سو گرام بابول کا گوند کڑائی میں بھون کر اس کا چھوڑ بنا لیں پھر اس میں سے دس گرام کی ماترہ میں گوند مشرن میں کے ساتھ ملاکہ اس کا سیون کرنے سے دھرم کی پیڑے دور ہوتی ہے تو دس گرام کی ماترہ کا آپ کو سیون کرنا ہے اور جو اس میں تھوڑا سا مشٹری ڈال سکتے ہیں مشٹری جو ہوتی ہے کھانے والی تھوڑا سا سواد آ جائے گا تو اس کو ڈال کے لینے سے جو مہاواری کے جو نیمت روپ سے ٹیونگ پر آنے لگے گی دس ہو جانے پر کیا کریں دست ہو جانے پر بھول کے گوند کی تین گرام سے لے کر چھے گرام یا دستو تین گرام سے لے کر چھے گرام کی ماترہ میں صبح و شام پینے سے دست میں ایک ہی دن میں پائدہ ہوتا ہے اور دست سے چھٹی مل جاتی ہے تو دستو اگر کسی کو دست لگ جائے تو آسانی سے بھول کے گوند کے استعمال کر سکتے ہیں پیٹ اور آت کے گاؤں میں جو ہے بھول کا گوند بہت لاب کر رہی ہے تو جن کو بھی پیٹ سے سمبندی سے سمجھتیا ہے یا آتوں سے سمبندی سے سمجھتیا ہے تو کیا کریں بھول کے گوند کو پانی میں گھول کر پینا چاہیے اسے ہم آشے آتوں کے گھا وہ پیڑا میں ختم ہوتی ہے تو دوستو بہت چی فائدہ مندگ گوند کا استعمال ضرور کریں امید کرتا ہوں میں نے آپ کو گوند کے بارے میں جو جان کریں بتائیے وہ ضرور اچھے لے گئے ہوگی تو دوستو بھول کے گوند کا لڈو بنائے اور کھائے سرجیوں کے موسم میں ضرور کھائے گرمی کے موسم میں سو سمجھ کر کھائے کیونکہ گرمی یہ بھی گرم کرتا اور موسم بھی گرم ہوتا ہے تو ایوائیڈ کریں گرمی کی سمجھ میں لیکن ٹھینڈ کی سمجھ میں ضرور کھائیں امید کہتا ہوں دوستو آپ کو جان کر یہ ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پر دکھوں اور بھاگڑے کا اچھکار گنسے جانے کی ضرور دیجئے نمشکار جائے